حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ علیہ السلام کے والدین کا نام کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کس شہر میں پیدا ہوئے؟ آپ علیہ السلام کا خلیہ مبارک کیسا تھا؟ آپ کی شکل و صورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اشارت فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کیا لقب دیا؟ ان سب سوالات کے جوابات اور اس طرح کی مزید اہم معلومات قرآن اور حدیث کی روشنی میں جاننے کے لئے برائے مہربانی ویڈیو مکمل دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا لیکن وہ آذر کے نام سے جانا جاتا تھا اور والدہ کا نام شانی تھا آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک عظیم نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ یعنی اپنے دوست کا لقب عطا فرمایا فرمانِ الٰہی ہے ترجمہ ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے سورہ انیسا آیت ایک سو پچیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے حلیے کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو بخاری ایک اور جگہ فرمایا رات کو خواب میں میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے ایسے لمبے شخص کے پاس سے لے کر گزرے کہ میں ان کا قد لمبا ہونے کی وجہ سے سر نہ دیکھ سکا اور فرشتوں نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں بخاری حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے اس وقت بابل اور قربو جووار کے علاقوں کا بادشاہ نمرود بن کنان تھا جو برا سرکش جابر اور متکبر حکمران تھا آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی نجومیوں نے نمرود بادشاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ ان قریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا نمرود بادشاہ نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا آپ علیہ السلام کے والدین نے بادشاہ کے ڈر سے حضرت ابراہیم کو ایک غار میں چھپا دیا جہاں آپ علیہ السلام کی والدہ آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور دیکھ بھال کرتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سائنس اور سنتوں میں بہت حشیار اور ماہر تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ستاروں کی پوجہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا ہر نبی فطری طور پر معصوم اور شرک سے پاک ہوا کرتا ہے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بے شرک سے پاک اور بیزار تھے اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کو اقل سلیم اور رشد و خدایت سے نوازا تھا اللہ عزوجل نے آسمان اور زمین کی چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی توحید کے دلائل کھول دیے اور آسمان اور زمین کی تخلیق اور ان میں مجود اجائب و غرائب کا مشاہدہ کروایا اور ان پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے سیوا کوئی معبود نہیں اسی لیے آپ علیہ السلام نے بچپن ہی میں ستارے چاند اور سورج کا مشاہدہ کر کے اپنے حقیقی رب کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے کا اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگ جس کی بھی پوجا کیا کرتے تھے ان سب سے نفرت کا اظہار کیا فرمانِ الٰہی ہے ترجمہ یقیناً ہم نے اس نبوت ملنے سے پہلے ابراہیم کو سمجھ بوج عطا فرمائی تھی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے سرعہ انبیاء آیت نمبر اکاون اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھا دی تاکہ وہ ابراہیم کاملی یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں پھر جب رات کی تاریخی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے مگر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اگر میرے رب نے میری رہ نمائی نہیں کی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے یہ تو بہت بڑا ہے پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے میری قوم میں ان معبودوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں سورہ الانام آیات پھچتر تا اناسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں لیکن علم اليقین سے این اليقین کے ثبوت کے لیے انہوں نے مردوں کے زندہ ہونے کے مشاہدے کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی جسے قبول فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں مردوں کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کروایا فرمانِ الٰہی ہے ترجمہ جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں لیکن اپنے دل کا اتمنان چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا چار پرندے لے کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو پھر ان ٹکڑوں کو چار مختلف پہاروں پر ایک ایک کر کے رکھ دو پھر انہیں بلاؤ وہ تمہارے پاس اٹھتے چلے آئیں گے خوب جان لو کہ اللہ زبردست بڑی حکمت والا ہے صورت الباقرہ آیت نمبر دو سو ساتھ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس کا مشاہدہ پرندوں کو زندہ کر کے کروایا بخاری حضرت ابراہیم نے اپنے حقیقی رب کی پہچان کرنے کے بعد جب اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجہ کرتے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلے انہیں دعوتیں تحید دی اور اپنے والد کو بڑے پیار و محبت سے حق بات سمجھانے کی کوشش کی فرمانِ الٰہی ہے ترجمہ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں سورہ الانام آیت نمبر چوہتر جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اے اباجان آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں اباجان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا اس لیے آپ میری پیروی کریں میں سیدھی رہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا اباجان آپ شیطان کی عبادت نہ کیجئے بے شک شیطان اللہ رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے اباجان مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں آپ پر عذابِ اللہ ہی نہ آ جائے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں سورہ مریم آیات 42 تا 45 حضرت ابراہیم نے اپنے مشرق باپ کو سمجھانے کے لیے بڑے پیارے انداز میں تبلیغ کی لیکن بجائے آپ علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے کے اس نے نہایت سختی کے ساتھ آپ کی دعوتِ توحید کو رد کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو سنگسار کرنے کی دھمکی بھی دی فرمانِ الٰہی ہے ترجمہ آزر نے جواب دیا اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے روح گردانی کر رہے ہو سن لو اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر سنگسار کر دوں گا اور بہتری اسی میں ہے کہ تم ایک طویل مدد تک کے لیے مجھ سے دور چلے جاؤ سورہ مریم آیت نمبر 46 حضرت ابراہیم کے والد نے دعوت و تبلیغ کو قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑا سخت روئیہ اختیار کیا اور جلاوطنی کی زندگی گزارنے کو کہا آپ علیہ السلام نے باپ کے سخت روئیہ پر بھی سبر و تحمل اور عدب کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بڑا اچھا جواب دیا فرمانِ الٰہی ہے ترجمہ ابراہیم نے کہا اے اباجان آپ پر سلام ہو میں اپنے رب سے آپ کے لیے بکشش کی دعا مانگتا رہوں گا بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے میں آپ کو اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں جنہیں آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اور میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا سورہ مریم آیات سنتالیس تا ارتالیس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے والد کے لیے اس وقت تک دعا استقفار کرتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مشرقین کے لیے دعا استقفار کرنے سے منع نہیں کیا فرمانِ الٰہی ہے ترجمہ میرے رب میرے باپ کو بخش دیجئے یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے سورہ اشورہ آیات شیاسی تا ست تاسی ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے میرے والدین اور تمام مومنوں کو حساب قائم ہونے والے یعنی قیامت کے دن معاف فرما دینا سورہ ابراہیم آیت نمبر اکیالیس ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعا مغفرت مانگنا تو صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کر لیا تھا پھر جب ابراہیم پر یہ بات فاضح ہو گئی کہ وہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے لا تعلق ہو گئے سورہ اتتوبہ آیت نمبر اکسو چودہ بکیہ حصہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں اللہ حافظ